دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم and welcome back to online classes of plant physiology today we are going to discuss the C3 and C4 plants it's a discovery a brief introduction and then we shall move on to study the C4 pathway تو C3 اور C4 plants سے ہماری کیا مراد ہیں تو یہ تقریباً 1960 کی بات ہے جیسے آگے ایک مختصر سی ہسٹری ہم دیکھیں گے تو سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ جتنے بھی پودے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیلوین سائیکل جو ہے ان سے نہیں ہوتا یعنی ان کی جو فسٹ پرادکٹ ہوتی ہے فوٹو سینٹسز کے ڈارک ریاکشنز کی وہ یہ نہیں ہوتی جس کو ہم پی جی اے کہتے ہیں یا فاسفو گلیسرک ایسیڈ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے پلانٹس نہیں کرتے اور یہ تقریباً جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 1960 میں ابھی آگے ان سائنٹسٹ کا نام بھی آ رہا ہے تو بہت سارے ایسے پودوں کی سپیشیز کا پتہ چلا جن میں جب سی او ٹو کی فکسیشن ہوتی ہے اگر ان کو یہ ریڈی ایکٹیو سی او ٹو دی جائے جیسے کہ کیلوین اور اس کے ساتھ ہی انہیں کیا تھا تو جو فسٹ پرادکٹ بنتی ہے سی او ٹو کی فکسیشن سے وہ فور کاربن کے ارگینک ایسیڈز بنتے ہیں بجائے اس تھری فاسفو گلیسرک ایسیڈ کے تو یہ ایک بریزبن آسٹریلیا میں ریسارچ سینٹر تھا کلونیل شوگر ریفائننگ کمپنیز کا یہ ایک کمپنی ہے اس کا ڈیویڈ نارتھ پلانٹ ریسارچ سینٹر بریزبن تو اس میں یہ دو بڑے بڑے سائنٹس تھے مارشل ہیچ این راجر سلیک تو اکثر انہوں نے انہوں نے وہی کلون کی طرح کام کیا تو جو انہوں نے پاتھوے معلوم کیا ان پودوں میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سی فور پلانٹس کیا ہوتی ہیں تو پھر اس کو ہیچ سلیک پاتھوے کا نام دیا گیا جیسے اس کو ہم کلون سائیکل کہتے ہیں تو ان سائنٹس نے یہ تقریباً نائنٹین سکسٹی کی بات ہے ان کا تعلق تھا یا ان کا کنٹیکٹ تھا یہ ایک اور سائنٹسٹ ہے ہیوگو کارٹشیک اور اس کے کالنگز یا اس کے ساتھ ہی یہ کام کر رہے تھے جو ہواین شوگر پلانٹرز ریسلٹ لیبارٹری ہے ہنالولو میں تو ان کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ یہ جو ہیوگو کارٹشیک ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا یہ مارشل ہیچ اور راجر سلیک کیونکہ اس سائنٹسٹ نے کچھ کام کیا تھا لیکن ابھی وہ پبلش نہیں ہوا تھا یعنی ان کو ہیچ اور سلیک کو اس ہیوگو کارٹشیک کی ریسرچ کا پتا چلا ان دونوں کو اس کی ریسرچ کا کہ اس کے کچھ ان پبلشڈ ابزرویشنز ہیں کہ جو فوٹو سنتیسز شوگر کین کا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے شوگر کین جس کو ہم گناہ کہتے ہیں سیکرم فیشنیرم تو اس سے پھر پتا چلا کہ ان کی جو فوٹو سنتیسز کی انیشل پرادکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اوہرال جو فوٹو سنتیسز کا پراسس ہے وہ ان پودوں سے سی تھری پلانٹس سے تھوڑا سا کیا ہے مختلف ہے تو وہاں سے پتا چلا تو پھر انہوں نے ان دو سائنٹسز نے اس کے اوپر مزید کام کیا یہ مارشل ہیچ اور راجر سلیک نے اور انہوں نے اس کا پورا پاتھوے معلوم کیا اس ریڈی ایکٹیو کاربن ڈائیک سائیڈ کو استعمال کرتے ہو جس میں سی فورٹین تھی یعنی ریڈی ایکٹیو کاربن تھی تو پھر انہوں نے پورا پاتھوے معلوم کیا کہ بھئی ان پلانٹس میں یہ تو جب یہ چیز دریافت ہوئی تو تب سے یہ کلاسیفیکیشن شروع ہوئی تو پھر پودوں کو کلاسیفائی کیا گیا سی تھری پلانٹس اور سی فور پلانٹس یعنی یہ جو ماری کلاسیفیکیشن ہے یہ اس کی بنیاد کیا ہے یہ فوٹو سنتیسز کی پرائیمری پرادکٹ ہے کہ جب سی او ٹو آتی ہے اور اس سے جو پہلی پہلی پرادکٹ کیا بنتی ہے تو کیا وہ پرادکٹ جو ہے وہ پی جی اے بنتی ہے تھری پی جی اے یا وہ ایک فور کاربن آرگینک ایسیڈ ہے جس کو میں آپ ایبریویشن میں او اے اے لکھ دیتے ہیں اکزیلو ایسیٹک ایسیڈ تو او اے اے یا پی جی اے تو کون سی بنتی ہے اس بیس پہ یہ ہماری کلاسیفیکیشن ہو گئی سی تھری اور سی فور تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے چونکہ یہ تین کاربن کا کمپاؤنڈ ہے اور چار کاربن کا اس میں تھری کاربن ہوتی ہیں اور اس میں فور کاربن ہوتی ہیں تو فوٹو سنتیسز کی جو پہلی پرادکٹ ہے ان پودوں میں یہ او اے اے ہے اکزیلو ایسیٹک ایسیڈ اور ان پودوں میں یہ ہے تھری پی جی اے یا تھری فاسفو گلیسرک ایسیڈ تو اس بیس پہ یہ پھر دو کیٹیگریز بن گئے دو گروپس اف پلانٹس بن گئے جن میں سے ایک کو ہم سی تھری پلانٹس کہتے ہیں دوسرے کو سی فور پلانٹس کہتے ہیں تو تھری کاربن پی جی اے جو ہے یہ پرائیمری پرادکٹ ہے کس کا سی تھری کا اور او اے اے یا اکزیلو ایسیٹک ایسیڈ یہ چار کاربن کا کمپاؤنڈ ہے یہ پرائیمری پرادکٹ ہے سی فور کا سی فور پلانٹس کا تو یہاں سے یہ بنیاد رکھی گئے یعنی یہ تقریباً نائنٹین سکسٹیز کی بات ہے جس میں ہیچ سلیک نے اور وہ ہیوگو کارٹشیک انہوں نے اس بات کو معلوم کیا کہ بعض پودوں میں جو فورٹو سنٹس کا پراسس ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے کہ کیلوین لوگوں نے بتایا تھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو پودے کاربن کو جس کو ہم پی سی آر کہتے ہیں فورٹو سنٹھیٹک کاربن ریڈکشن یہ ہم کلاس میں پڑھ چکے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں خاص طور پر ان ویورز کے لیے جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے فورٹو سنٹس کی اس میں ایک بریک آ گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کالجز ہمارے کلوز ہوئے تھے تو ہم نے کچھ کلاسز آن لائن لیں اور پھر اس کے بعد کالجز جو تھے وہ دوبارہ کھل گئے تو فورٹو سنٹس کی جو باقی ٹاپکس تھے جس میں لائٹ ریاکشن کی ڈیٹیل تھی اور ڈارک ریاکشن یا کلوین سائیکل ڈیٹ پر سٹڈیڈ اور ڈسکسٹ ان دے کلاس تو اس لیے وہ یہاں پہ ویڈیوز میں ان کے لیکچرز نہیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کی بھی ہم ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر دیں لائٹ ریاکشن کے اور ڈارک ریاکشن کے تو یہ ہم وہاں پہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا پی سی آر یا فورٹو سنٹھیک ریڈیکٹیو سائیکل یا کاربن ریڈکشن تو یہ جو ہے کلوین سائیکل ان کو ہم سی تھری پلانٹس کہتے ہیں کیونکہ اس میں وہی بات جو پیچھے ہم نے دیکھ لی اس میں انزائم جو ہے وہ روبیس کو استعمال ہوتا ہے رائیبولوس بس فاسفیٹ بس فاسفیٹ کارباگزیلیس اور تھری کاربن ایسیڈ تھری فاسفو گلیسرک ایسیڈ جو ہے وہ پہلی پرادکٹ ہے اب یہ جو ہمارے پاس سی تھری پلانٹس ہیں یہ ان کے بیسک کریکٹریسٹیکس ہیں یوں کویسٹن آسکتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جی سی تھری پلانٹس اور سی فور پلانٹس میں کیا فرق ہے ان کے کیریکٹرز کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ یہ کیا ہے اب اس کا ذکر آگیا آرہا ہے کرانز ایناٹمی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہم فیلال سی تھری کی بات کر رہے ہیں تو ان میں کرانز ایناٹمی نہیں ہوتی ایپسنٹ ہے ان کے کلوروپلاسٹ میں ایک پیریفرل ریٹیکولم نہیں ہوتی ہم نے کلوروپلاسٹ کے سٹرکچر جو ہے وہ پہلے پڑے ہوئے ہیں کہ کلوروپلاسٹ is a double membrane اور پھر اس کے بعد یہ membrane bounded اس کے اندر vesicles ہوتی ہیں جو کہ تھائلیکائٹس کہلاتی ہیں اور یہ پھر آپس میں مل کے کیا بناتی ہیں گرینہ بناتی ہیں کچھ تھائلیکائٹ گرینہ کو کنیکٹ کرتی ہیں تو یہ جو ایک ریٹیکولم پائی جاتے ہیں جس میں vesicles ہوتی ہیں اور ٹیویولز ہوتی ہیں جو کہ ان کے علاوہ ان تھائلیکائٹس کے علاوہ انٹرنل membrane اور ان کے ساتھ connected ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں peripheral reticulum تو وہ ان میں نہیں پائی جاتی کس میں سی تھری پلانٹس میں اور یہ بھی آپ آگے دیکھیں گے سی فور پلانٹس میں کہ ان میں دو قسم کے کلوروپلاسٹ ہوتی ہیں جبکہ سی تھری پلانٹس جو ہیں اس میں کلوروپلاسٹ ایک قسم کی ہیں تو وہ دو قسم کے کیا ہیں وہ جب ہم سی فور کے آگے اس کے بعد ان کے characteristics دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ان کے معنو مارفک یا ایک ٹائپ کی ہیں ان میں جو بندل شیت کے سیلز ہوتی ہیں اس میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتی ہیں بندل شیت ہم کسے کہتے ہیں leaf کا اگر آپ section کاٹیں تو اس میں پھر veins ہوتی ہے veins کا section بھی آتے ہیں تو veins کے اردگیرد سی فور پلانٹ میں خاص قسم کے سیلز ہوتی ہیں جن میں کلوروپلاسٹ پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بندل شیت بندل ہو گیا یا ویسکولر بندل اور اس کے اردگیرد سیلز جو ہے وہ ایک covering سی بناتے ہیں تو اس کو بندل شیت کہتے ہیں تو ان کے جو ویسکولر ٹیشو کے اردگیرد سیلز ہوتی ہیں جن کو بندل شیت سیلز کہتے ہیں یہ c3 پلانٹس کی بات ہو رہی ہے بندل شیت سیلز میں کیا ہے کلوروپلاسٹ نہیں ہوتے اور پھر یہ ہے کہ جتنے بھی کلوروپلاسٹ ہیں c3 جو c3 سائیکل کرتے ہیں تو ان میں سارے کے سارے کلوروپلاسٹ میں گرینہ پائے جاتی ہیں اور ان کلوروپلاسٹ کے اندر فوٹو سسٹم 1 بھی ہوتا ہے اور فوٹو سسٹم 2 بھی ہوتا ہے میزو فیل سیلز کے اندر مکمل فوٹو سینتیسز ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے سیلز میں فوٹو سینتیسز کا کوئی ریاکشن نہیں ہوتا یہ فوٹو سینتیسز اس وقت کرتے ہیں جب ان کے سٹومیٹا کھلے ہوئے ہوتے ہیں c3 پلانٹس فوٹو سینتیسز کے حوالے سے ایک خاص قسم کی کنڈیشنز میں یہ پھر less efficient ہے فوٹو سینتیسز میں as compared to c4 پلانٹس اگر آپ کو ان میں سے کچھ باتیں پریشان کر رہی ہیں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم c4 پلانٹس کے ابھی اس کے بعد بات کریں گے تو یہ چیزیں آپ پہ واضح ہو جائیں گے کہ یہ کرانز ایناٹومی کیا ہے یا پریفرل ریڈکولم کیا ہے یا مانو مارفک کیوں ہیں وغیرہ یہ چیزیں وہاں پہ آئیں گے چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ c3 پلانٹس میں پائی جاتی ہیں یہ کچھ c3 کا introduction ہو گیا اب اس کے بعد ہم c4 کو دیکھتے ہیں تو ابھی جیسے بات ہوئی کہ یہ پہلی پہلی پرانڈا کلن کی او اے اے ہے اور ان میں خاص طور پر ایک خاص قسم کے anatomical بھی اور ساتھ ساتھ فیزیولاجیکل بھی اور بائیو کیمیکل کریکٹریسٹکس پائی جاتی ہیں جو کہ c3 پلانٹس میں نہیں ہوتے تو ان سب کو مجموعی طور پر ہم c4 syndrome کہتے ہیں یہ تمام کریکٹریسٹکس جو کہ ان پودوں میں پائی جاتے ہیں اور ان پودوں میں c3 میں نہیں پائی جاتے ہیں جو c4 کے پلانٹس کے leaves ہیں ان میں پہلی بات آپ دیکھ رہے یہاں پہ کہ photosynthesis دو جگہ پہ ہوتا ہے تو دو distinct photosynthetic tissues پائی جاتے ہیں اب یہ بات جو ہم نے c3 کے حوالے سے کر دی جو کہ بائی میزوفین سیلز میں وہ complete ہو جاتے ہیں photosynthesis تو یہاں پہ جو ہے photosynthesis دو جگہ پہ ہوتا ہے دو distinct photosynthetic tissues ہوتے ہیں c4 پلانٹس کے جو leaves ہوتے ہیں تو یہ وہ آگئی جس کو ہم نے وہاں پہ crans anatomy کہا تھا کہ جو vascular bundle ہوتے ہیں leaf کے اندر یہ جو veins ہوتے ہیں leaf کے اندر یہ leaf ہے اور یہ اس کے mid rip ہے تو mid rip کیا یہ vein ہے vascular tissue ہے supply ہے اور پھر اس سے چھوٹی چھوٹی veins اور اس سے مزید چھوٹی veins نکلتی ہیں تو ان veins کے ارد کے جب ہم section کاٹیں تو یہ جو vein ہوتی ہے اب ہم leaf کا ہم section کاٹ لیتے ہیں تو یہ اگر ڈیاغرام پی آ رہی ہے تو یہ اس کی upper epidermis ہے اور یہ lower epidermis ہے یہ suppose tomato ہیں تو یہ باقی میزوفیل اگر ہم تھوڑا سا اس کا color change کر رکھے green کر دیں تو یہ تو یہ میزوفیل سیلز ہیں ان کے اندر یہ chloroplast ہیں ایک دو سیل میں بنا دیتا ہوں اب یہاں پہ ادھر جو ہے یہ کیا ہے یہ vascular bundلز ہیں یہ veins ہیں zالم اور phloem اور یہ tissue ہے تو اب اس کے اردگرد ایک خاص قسم کا جو ہے وہ کیا ہے tissue ہوتا ہے یہ اس کو اس نے surround کیا ہوتا ہے موٹے موٹے thick wall cells ہوتے ہیں اب یہ cells جو ہیں ان میں chloroplast پائے جاتے ہیں تو یہ بھی photosynthetic tissue ہے جیسے ابھی بات ہوئی کہ ان میں کیا ہے two distinct photosynthetic tissues تو ایک photosynthetic tissue یہ ہے یہ جو normal عام mesophyll cells ہوتی ہیں اور ایک یہ یہ cells ہیں photosynthetic mesophyll جنہوں نے ان veins کو surround کیا ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے veins کے veins کے اردگرد ایک sheet بنائی ہوئی ہے ایک covering بنائی ہوئی ہے اس کو ہم bundle sheet کہتے ہیں bundle یہ ہو گیا zالم اور phloem کا جو bundle ہو گیا vascular tissue کا جو bundle ہو گیا جو ہم نے پچھلے سیمسٹرز میں anatomy میں پڑا تھا اور یہ اس کے اردگرد ایک sheet آگئی تو یہ اندر bundle ہو گیا یہ اس کے اوپر covering ہو گئی so this is bundle sheet تو یہ ہماری اس سے مراد ہے کہ یہ bundle sheet تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی anatomy ہے جو کہ c4 plants میں پائے جاتے ہیں جس کو ہم crans anatomy کہتے ہیں تو یہ sheet جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں bundle sheet کہتے ہیں اور اس کے علاوہ invascular bundles اور باقی air spaces کے علاوہ جہاں وہ normal mesophyll cells جو ابھی ہم نے ڈائیگرام میں آپ کو دکھایا تو اس میں دو قسم کے photosynthetic tissue ہیں جو کہ یہاں پہ لکھا ہوئے کہ two distinct photosynthetic tissues ہیں ایک bundle sheet اور ایک normal mesophyll cells تو یہ جو ret like یہ ہے configuration ہے جو اس کے اردگرد bundle sheet بنتی ہیں اس کو crans anatomy کہا جاتا ہے کیونکہ crans ret کو کہتے ہیں sheet کو کہتے ہیں جرمن زبان میں تو اس سے ہو گیا crans anatomy تو crans anatomy means کہ جو vascular bundles ہیں اس کے اردگرد خاص قسم کے photosynthetic cells ہوتے ہیں جنہوں نے ایک covering سی بنائی ہے اور bundles کو enclose کی ہوگئے اس کے ایک sheet سی بنائی ہوگئے bundle sheet تو یہ bundle sheet کی بات ہوگئی اور یہ آپ کے سامنے دونوں diagram آگئی this is a c4 plant اور c3 plant آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ vane ہے c3 plant آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اردگرد کوئی photosynthetic tissue آپ کو نظر نہیں آرہا جو ہیں تو وہ normal cells ہیں پالی said mesophils ہیں اور یہ sponge mesophil ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ c4 plant کو یہ اس کی vane ہے اور اس vane کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اردگرد یہ سارے photosynthetic tissues ہیں جنہوں نے اس کو cover کیا ہو ہے vane اس کے اندر بند ہو گئی تو یہ اردگرد sheet بناتے ہیں so this is bundle sheet cells یہ bundle sheet یہ normal mesophil cells ہیں باقی فور کا mesophil کا باقی سب کچھ تقریبہ ملتا جلتا ہے لیکن یہ ایک خاص قسم کی arrangement ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی c3 plants میں تو یہ anatomie کے حوالے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں crans anatomie bundle sheet cells جنہوں نے vascular bundles کو enclose کیا ہوئے اپنے اندر تو یہ anatomie کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا crans anatomie اب c4 plants یہ کون سے ہیں تو یہ زیارہ تر یا تو tropical ہیں یا sub tropical origin میں ہیں تقریبا ان کی 1500 کے لگ بگ species ہیں اور یہ 1500 plant different angiosperm families کتنے 18 مختلف angiosperm families میں پائے جاتے ہیں جن میں 3 families تقریبا 1500 species ہیں جو بسیکل tropics ان کا origin tropical یا sub tropical تو یہ ان کے characteristics آگے جیسے اب ہم نے c3 کے دیکھ لیے ان میں crans anatomie پائی جاتی ہے ان میں peripheral reticulum پائی جاتے ان کے cloroplast میں یہ tubules اور vesicles پائی جاتے ہیں جو inner membrane کے ساتھ associated ہوتے یہاں پہ tubules اور دو قسم کے ان کے اندر پائی جاتے ڈائی مارفک ہوتی ہیں تو bundle sheet cell میں بھی cloroplast پائی جاتے ہیں prominent یعنی بڑے واضح قسم کے cloroplast پائی جاتے ہیں اور اب یہ دو type of cloroplast کیا ہیں کہ جو میزوفیل cell کے cloroplast ہیں ان گرینل کہتے ہیں یعنی ان کے اندر گرینل پائی جاتے ہیں یہ تھائلیکائٹ ضرور سے گرینل بن جبکہ bundle sheet cell جو ہیں ایک گرینل ہیں ان کے اندر گرینل نہیں پائی جاتے ایک تو گرینل نہیں پائی جاتے دوسرا ان کے اندر photo system two نہیں پائی جاتا تو اگر ہم پھر ایک جلدی سے leaf کی یہاں پر ڈائیگرام بنا یہ جو بات ہو رہی ہے ایگرینل کی تو وہ اس میں پائی جاتے ہیں اس میں جو کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر photo system two بھی نہیں ہوتا باقی یہ جو normal mesophil cells ہیں تو ان کے اندر گرینل والے کلورو پلاسٹ پائی جاتے ہیں اور ان میں photo system one بھی ہوتا اور photo product بناتے ہیں اور c three product bundle sheet میں بنتی ہے ابھی یہ اس کا جو پاتھ ہے وہ بھی سامنے آرہا ہے اور یہ stomata بند ہوں پھر بھی photosynthesis کر کے c4 plants کی جو efficiency photosynthesis کے حوالے سے وہ زیادہ ہے as compared to c3 کیسے اس کا ذکر بھی ہم آگے کریں گے مزید c4 plants کے بارے میں اور ان کے پاتفے کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فر واشنگ and see you in the نیکسٹ ویڈیو